لیکن اس کی ایکوائری ہونی چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے ہم سب کا دل اپنے شہدہ کے ساتھیں ظاہر ہیں جب کسی شہید کی لاش اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے اس کا دوپ اس کے ماباب سمجھ سکتے ہیں ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھنے والے لوگ ہیں میرے باقی ساتھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی سب نے اپنے اپنے بتایا تعلقات کے وہ فوج سے کتنا انٹرلنکھ ہیں میں نہیں ہوں انٹرلنکھ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہٰذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق ہے میرا ایک واسطہ ہے میں پاکستان ائرپورٹس میں جانا چاہتا تھا بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں جی ڈی پائلٹ بنوں میری والدہ نے مجھے صرف وزو ایسے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں میں آج پہ جاتے ہیں وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتے لیکن آج بھی ایسی ماہ زندہ ہے جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہے اس کو بھی آپ لے لے پوجھ میں اور اس کو بھی لے جائیں اسے بڑا دل گردے کی بات ہے بڑا دل چاہیے اس کے کوئی کوئی بھی پوجی سپاہی کی بات کر رہا ہوں پچاس ہزار روپے کے لیے پورٹر پہ جان دینے کوئی تیار نہیں ہوتا یا ہے کوئی آدمی جو پچاس ہزار روپے کے لیے جا کے جان دینے مجھے بتا دیں وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کا پوجھ کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھتے ہیں یہ ٹینک اور ٹوک بات میں آتے ہیں پہلے تو مورال لڑنے کا دل تو پکڑے ہیں وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کڑی ہو سر وہ انتہائی افسوسنا ہے بات کیا جس کی جسنی مضمت کی جائے کم ہے جس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی فضا بھی ملنی چاہیے اس کے بعد میں نے بہت سوچا میں نے چار پانچ دن نو تاریخ کے بعد پانچ سہ دن میں نے جب قوم ساتھ کڑی ہو سر وہ انتہائی افسوسنا گوا کیا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی فضا بھی ملنی چاہیے اس کے بعد میں نے بہت سوچا میں نے چار پانچ دن نو تاریخ کے بعد مہ چھے دن میں نے مطلوری میں گزارے ادھر سے ادھر شکتہ پھرا اس کے بعد پکڑا گیا جیل ہوئی ایٹی سی میں پچھا در جوا علاقہ وہ بلکل بے فضول پرچہ تھا میں تھا ہی نہیں یہاں پہ کسی ایک ریلی میں کسی ایک اتجاج میں آپ میری پوٹیج نہیں دکھا سکتے میں نہیں تھا یہاں میں نے وہی چیزہ سوائب جد صاحب کو پیش کیے ہیں اپنے ٹکٹ دکھایا ہے آپ نے اسلامباد میں رہنے کی رسیدیں ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی اور آج بری ہونے کے بعد جب میں ازاق شہری کے عیشت سے ہوں مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عدو سے کیونکہ میں ایڈیسن سیکٹری جنرل ہوں میں کور کمیٹی کا میمبر ہوں میں تمام عدو سے استفاہ دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بند پڑے اپنے ملک کے لئے کروں سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی کہ یہی میرا آخری سفر تھا یہاں ہی تک میرا سفر تھا سیاست میں لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں پاکستان زندہ بار پاکستان تحریک انصاف کے عمران اسماعیل نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تمام عوضوں سے استفاد دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مصطافی ہوتا ہوں سیاست کے سفر سے متعلق انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں ہے کہ آگے سیاست کروں گا یا نہیں پی ٹی آئی کو انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ آج میری آخری سیاسی پریس کانفرنس ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے ارکان میں سے ہوں انہوں نے پورا جو اپنا پورپولیو ہے جو انہوں نے ان کی کوشش رہی پاکستان تحریک انصاف میں پہلے وہ بتائی اور اس سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نو مائی کو واقعات ہوئے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس میں انبالو نہیں تھے اور اب انہوں نے پارٹی کے تمام عدو سے استحبابی دے دیا ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے مصافی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاست کے سفر سے متعلق انہوں نے ابھی معلوم نہیں ہے یعنی حتمی طور پر وہ یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ وہ آگے سیاست کو کانچنیو کریں گے یا نہیں لیکن تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی ہے انہوں نے کہا کہ آج میری آخری سیاسی پریس کانفنس ہے میں تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہوں ترقی خوشاری والے پاکستان کا خواب ہم نے دیکھا تھا اور پونے چار سال حکومت میں رہا نا تجربہ کاری تھی ہماری ستائیس سالہ جدو جہود کے بعد ملنے والی حکومت پونے چار سال میں فارغ ہو گئی اور یہ بیانیاں بننا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پاک فوج سے ہے ہم cause موسیقی